صبح کا وقت ہے آنکھ بھی کھلی ہے کوازان کی آواز بھی کان میں آئی ہے آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی آپ نے اپنی چادر یا کنبل کو درست کیا اور کروٹ لیا سو یہ کیا ہے آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا نفس کے حکم کو آگے رکھا یہ شرک اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں مولانا روم نے خوب کہا تھا نفس ماں ہم کم ترز فیرون نیست لیکن ارعون ہیرعون نیست میرا نفس بھی فیرون سے کم نہیں ہے فیرون نے کہا تھا علیہ السلی ملک و مصر بہادر ہی الانہار و تجریب انتاہتی کیا اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں ہے اور سارا جو یہ آپ پاشی کا نظام ہے انہار کا نظام ہے وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں جس کا چاہوں بد کر دو یہ تھا خدائی کا دعویٰ اینا ربکم العلا تو مولا ٹروم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کم تر نہیں ہے وہ کہتا یہ جسم میرا ہے اس پر میرا حکم چلے گا میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول کیا خرام کیا حلال تو فیرون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس لیکن ارعون اس کی بہت بدد تھی فوج تھی لاو لشکر تھا تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر علا ربکم العلا میں مسکین ہوں غریب ہوں میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا ادر سے میرا نفس یہی کہتا یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے مہران ہوتا ہوں دو جگہ یہ مضمون آیا ہے اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے اللہ اکبر الہ لا الہ الا اللہ گلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے من اتخذ الہ ہو ہوا ہو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبد بنا لیا الہ بنا لیا ہے افانت تکونو علیہ وکیلہ کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں چود حرام ہوا کرے جی حرام رام ہمارا دندہ جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا نفس کے تقاضے کو آگے رکھا کون معبود ہے آپ نام عبداللہ رکھئے نام عبدالرحمن رکھئے ہے عبدالنفس نفس کے بندے نفس کے غلام یہ میں نے یوں سمجھئے کہ جیسے میں نے ہجرت اور جہاد کی ڈیفنیشنز کی تھی ہجرت کا بیس کیا ہے پوچھا کہ یا ایو الحجرت افضل ہو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے عالی حجرت کونسی ہے افضل فرمایا انتہ جنا ما کرے ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں آج رات ہی سے آپ حجرت شروع کر سکتے جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہیں تو اللہ کو ناپسند ہے فیصلہ کی دے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی ہجرت شروع ہو گئی افضل الحجرت سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی لیکن ٹاپ پر لے جائیے تو یہ ہجرت جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جردوہ جو اس برحلے پر آ جائے کہ اب باطل کے ساتھ ٹکراؤں ہیں اور اب چاہیے کہ ساری قوت ایک برکس پر جواہ ہو جائے ہجرت فرض کر دی گئی وہ ہجرت گھر بار چھوڑ کر اہل و آیال کو چھوڑ کر اور مکہ کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو جو لوگ ہجرت کر کے آئے حکم تھا ہجرت مدینہ فرض تھی ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی صرف اجازت تھی کہ جن سے سختیاں نہیں جھیلی جا رہی مزید وہ چلے جائیں ہجرت کہ یہ ابتدائی نقطہ انتہائی جہاد المجاہد و منجاہد نفس سہو جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا صبح نفس نے کہا ابھی سوجا آپ نے نفس کی بات کو رکھ کیا اپنے کم بنٹھا کے پھیکا اٹھے مضوع کیا نماز کے لئے آپ مسجد چل دیئے آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف یہ افضل الجہاد ہے اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتیلی پر رکھ کر بیدان میں حضر ہو جاؤ افرائیتا من اتخذا الہہو ہواہو افرائیتا تکونو علیہ وکیلا چاہے تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش سے نفس کو اپنا معبود بنا لیا الہ بنا لیا کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لیکن الہ تو اس کا نفس ہے اب اس کو انتہا پر لے جائیے اہد حاضر کا سب سے بڑا شرک سب سے بڑا شرک سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت کا تصور ہے حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں ان الحکم اللہ ان اللہ ظاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں انا ربکم العالی تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کی ہے تمہیں میں نے پیدا کی ہے اگر آپ سوچی کیا وہ بذرگ موجود نہیں ہوگے جنہوں نے اسے دیکھا کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی کل اس کو اس کی کوئی اور سہری بنی ہوئی تھی یہ سب کیسے دعویٰ کیا تھا میرا حکم چلے گا میں نہیں جانتا علیہ السلی ملک و مصر مصر کی حکومت میری ہے کہ نہیں یہ دعویٰ تھا یہ خدای کا دعویٰ آج آپ کو مکمل کریں گا ملکو موسیقی